پرآشوب کشمیر میں خیل ایک امید کی گرن خیل ایک ایسا اوزار ہے جس سے نوجوانوں کی طاقت اور صلاحیت کو صحیح راستوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور کشمیر میں اس کی کوئی رعایت نہیں خصوصاً کھیل کی وجہ سے بچوں کے درمیان دوستانہ تعلقات اور اجتماعی خوصلہ قائم ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بچوں کا دماغی اور جسمانی توازن بڑھانے میں مفید ہے کھیل ان کے جسم کو ایک الگ شکل بخشتا ہے فیصل علی جو بانڈی پورہ ظلہ میں حربی فانون کے استاد ہیں اور علی سپورٹس اکیڈیمی کشمیر کے چیئرمین بھی ہیں نے کشمیر نیوز بیروز سے بات کرتے ہوئے کہا بچوں کی بات آگر ہم کریں گے اس میں یہی آپ فالٹ آگر دہیں گے کہ انفرسلوچر کے لحاظ سے ہی ہمیں بڑی پرابلیم آتی ہے کشمیر کے بچوں کو کیونکہ اچھا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی ہم بڑا سفر کر رہے ہیں جو ابھی پرزنٹ گورنمنٹ جو انیشیوٹیوز انہوں نے لیے ہیں بہت ہی اچھا بھی سپورٹس کا اصل کام کر رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں تھا جو ریولیشن سپورٹس میں آیا ہے لیکن یہ چیزیں اگر ہمیں دیکھنا ہے ضروری ہے کہ جو بیسک انفرسلوچر ہے رولر ایریاز میں لائک ورنی پورا اگر ہماری بات یا کسی اور ڈسٹک کی بات کریں گے تو خالی انڈورس ٹیڈیم ہی نہیں ہے باقی کچھ ایسے چیزیں بھی ہیں جن پر ہمیں کام کرنا ہی ہوگا وہ یہ کہ اگر کوئی سپورٹس ہے جس سپورٹس میں کوئی ڈسٹک آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں اسی خالی اسی پولسی کو لے لینا ہے کہ جس سپورٹس میں کوئی ایک ڈسٹک اچھا کر رہا ہے ہمیں اسی سپورٹس کو مہاں پر بڑھ رہا دینا ہے کہ یہ ڈسٹک کی سپورٹس میں آگے جا رہا ہے تو اسے ہمیں جس کی کوچس وہاں کے اپارٹ کرنے چاہیے یا دپارٹمنٹ سے جتے ہمارے اچھے لڑکے ہیں کام کرنے والے تو وہ ڈپوٹو ہی پڑھ رہا ہے کس چیزیں ہمیں ایک اچھی میسیج میلے گی اور جو مین رول ہے ہمارے پیرنٹس کا اس کو اگر ہم دیکھیں گے کہ پیرنٹس ہمارے ہیں وہ اچانک پھر موڈ بناتے ہیں بھئی یہ وہ ہے سپورٹس کو وہ جو مان رسپکٹو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی ہے پیرنٹس کا بڑا اہم رول ہے اس میں بچوں کے لیے کہ اگر وہ چاہیں گے کہ اپنے بچوں کو وہ سپورٹ کرے پراپرلی اور اس کا ایک پروفیشن پروفیشن سائٹ سے ایک ٹچ دے بچے کو بھئی کہ تم اس میں آگے ہی جا سکتے ہو تمہاری لائی بن سکتی ہے تو وہ عزت ملنی چاہیے ادروایز ہم فان انٹیرمنٹ کے لیے اس سپورٹس کو دیکھتا ہے بس میری میسیج یہ رہی کہ پورے یوٹ سے اور پورے پیرنٹس سے پورے لوگوں سے کہ بھئی آپ لوگ سپورٹس کو تھوڑا دل سے سیریس لی لو اور اس میں بھی ہم کیرر بنا سکتے ہیں بچوں کا کیرر بن سکتا ہے تو دل سے اس کا سپورٹ ہونا چاہیے سرما سے لے کر غرما تک ہزاں سے لے کر بہار تک تشمیر پورے سال بہترین قسموں کے کھیل کی سرگرمیوں میں مصروف ہے تمام تکلیفوں اور اداسیوں کے باوجود کھیل کشمیری نوجوانوں کو تسلی کا ایک پہال پراہم کرتا ہے اور بہت سے لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر سماج میں کھیل کو سنجیدگی سے لیا جائے تو کشمیری حکومت زیادہ مضبط اور خوشحالی برپا کر سکتی ہے اگر ہم دیکھیں گے کشمیر کی گرلز ہے کشمیر کی گرلز میں بہت ٹیلینٹ ہے فوٹبال کا بہت ٹیلینٹ ہے تو ان کا فیملی سپورٹ نہیں مل رہا ہے اگر ان کو فیملی سپورٹ ملے گا تو وہ بھی آگے آ سکتی ہے تو جمعینٹ کشمیر میں گرلز فوٹبال ٹیم بن سکتی ہے بہت اچھی ٹیم اور یہاں تک آنے میں مجھے بہت ساری پروبلمز آئی ہے تو کبھی کا بار تو ایسا بھی لگ رہا تھا کہ میں فوٹبال کھیلنا ہی چھوڑ دوں تو مجھے لگتا تھا کہ یہ ایمپوسیبل ہے لیکن آج مجھے اتنا لگ رہا ہے کہ جو اس وقت مجھے لگ رہا تھا ایمپوسیبل ہے لیکن وہ میں نے پوسیبل کر دیا اور وہ پوسیبل تھا میرے لئے تو میں یہاں تک آئیے میں تب رکی نہیں اگر میں تب رکی ہوتی شاید میں آج یہاں تک نہیں ہوتی تو اس وقت میں نے یہ کنٹینیو کیا تو آج میں یہاں تک آ چکے شان عاشق جو پچھلے سال اپریل میں قومی نیوز چینلز کی سرکھیوں میں چھائی رہی جب پولیس پر سنبازی کرتے ہوئے اس لڑکی کی تصویر منظریام پر آئی تھی آج بی اے کی ڈگری کر رہی ہے اور جمعہ کشمیر کی باتین فٹبال ٹیم کی کپتان ہے آگے جائے کیونکہ ہمارے جو سٹیٹ گورنمنٹ ہے وہ بہت انیشیٹیوز لے رہی ہے جب تک سینٹرل کا سپورٹ نہ ہو تو ہماری سٹیٹ گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم ایک بار بھوڈل سے مل گئی کیونکہ بچوں کی بات میں کچھ زیادہ ویلیو ہوتا ہے اگر خود بچے بات کریں تو ہم نے سوچا ہم نے اپنے سپورٹ سے کچھ ہمارے پرہ سے بات کی ملہ سر ہمیں ایک میٹنگ ہونی چاہیے سر کے ساتھ تکہ ہم ان کو خود اپنی پرابلمز بتائیں کہ ہم کے پرابلمز سے سپر کر رہے ہیں وہاں پر تو ان کے بلا why not sure تو آج ہم سے بات کر کے ایسا لگا کہ there is a hope کہ ہمارے جینک کے سپورٹ اور زیادہ آگے جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پر ہمیں پلائیفارمز نہیں ملکے جو باقی سٹیٹس میں ہم دیکھتے ہیں ان کو پلائیفارمز اچھے ملتے ہیں انفرہ سٹکچر اچھا ہوتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے but still we have a great talent in kashmir so that's why ہم میں موٹو تھا کہ ہم یہاں آکے ان سے یہ بات کریں کہ ہمارا جو انفرہ سٹکچر اور جو ہمارے پلائیفارمز ہے ان پر زیادہ ورک ہو اور جو مطلب جو ہماری سٹیٹ گورمنٹ ہمارے لئے چاہتی ہے ان کو ان پر تھوڑا دیاں لے کر ان چیزوں پر گور کی موسیقی